موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ آپ میشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں عمد سوید اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے یوں کہ ہٹس پاکستانی ویڈ سینشن آور فورسٹ کنزرویشن کنوریین ہے بھائی کنوریشن نہیں ہے اچھا اچھا کنوریشن جو کرتے ہیں آف ہندوز تو دیکھتے ہیں بھے ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کیجے گا اور بھائی دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں جا کر دیکھیں کریں سبسکرائب لیں مزے انڈین سیریز گئے تو کرتے ہیں پھر بھائی ویڈیو سٹارڈ نمشکار نیم ویڈیو ورلڈ اپیرڈ نیمو رشان نبانز ریسنٹلی ایک بہت ہی انٹرسنگ ڈبلپپینٹ ہوئی ہے پہلی بار ریسنٹ ٹائنز میں یوکے نے ایک پاکستانی پر لگا دی ہے سانکشنز ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ یوکے کی سرکار کیا دی ہے کہ یہ آدمی زبردستی دھرم پریورتن کرواتا ہے ہندووں کا پاکستان میں یہ ایک بہت زیادہ میں کہوں گا ایمپورٹن ٹاپک یوکے نے ریز کیا ہے میں کہوں گا انڈیا نے بھی اس ٹاپک کو اتنا ریز نہیں کیا اور اتنا بڑا ایکشن نہیں لیا جتنا یوکے نے لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ باؤ گے آرٹیکل پاکستان میں کلرک ہے اس پر عروف ہے کہ یہ فورسٹ کنورجن کرواتا ہے اور اس کو سانکشن کر دیا گیا ہے بائی یونائٹڈ کینڈم اب مجھے باتا ہے یہاں پہ آپ ایک سوال پوچھو گے کہ اجانک سے اکتے سارے یہ سانکشن کیوں لگ رہے ہیں USA کا بھی ابھی ریپورٹ آئی تھی کہ USA نے بھی پاکستان پہ لگا دیا ہے چھیک اپنی اوپر سانکشن اب UK نے بھی لگا دیا ہے دیکھو یہ جو ٹائم ہے نو سے لے کر دس دسمبر یہ وہ ایسا ٹائم ہے کرسمس سے پہلے جب USA اور UK یہ دونوں بن جاتے ہیں سانکشن والے سانٹا یہ دنیا بھر میں جو بھی دیس جو بھی انڈیویجوز جو گلت کام کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان پہ لگاتے ہیں سانکشن اور اس کا ریزن بھی ہے کیونکہ 9 اور 10 دسمبر کو ہم لوگ observe کرتے ہیں anti corruption day اور human rights day دونوں UN کے days ہیں تو زیادہ تار US اور UK انہی جنوں پہ لگاتے ہیں سانکشن اور UK نے total یہاں پر 11 کنٹریز کو کیا ہے تارگیٹ اچھلی کنٹریز کو directly تارگیٹ نہیں کیا مگر کنٹریز میں جو انڈیویجوال رہتے ہیں جو لوگ رہتے ہیں اور کافی جگہ جو کمپنیز ہیں ان کو کیا ہے تارگیٹ اور اس لیس میں آپ دیکھو گے کہ پاکستان کا نام بھی شامل ہے تو ڈسکرس کرتے ہیں اس ٹاپک کو انڈیا یہاں پر ہوا کیا ہے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہ ہے کہ دینا بھولوارتے یہ حالی میں بن گئی ہے پہلی مہیلا پریزیڈنٹ کس کنٹری کی یہ کافی نیوز میں ہے یہ ہے آپ کے آپ کی option فلپینز پیرو برزیل یا پھر آسٹریلیا کومنٹ سیکشن میں کریئے اتر صحیح آنسان آپ کو ملے گا ویڈیو کیا آپ میں ہے تو یوکے نے کہا کیا ہے یوکے نے کہا ہے کہ پاکستان کے سندھ پروونس میں ایک پیر انکیا پیر کہتے ہیں ایک کلرک ہے مسلم کلرک اس کا نام ہے میاں عبدالحق اس کو کافی بار پاکستان میں میاں مٹھو بھی کہتے ہیں ہائے مٹھو صاحبیاں یہ ہے کہ اس نے زبردستی بہت ساری ہندو لڑکیوں کا forceful conversion کروایا ہے to islam faith اور بہت ہی لمبے سمیت تک پاکستان میں ہی کئی جو human rights دوپ ہیں تھوڑے بہت جتے ہی بچے ہیں وہ بھی کافی بار اس کی علوجنا کر چکے ہیں مگر سندھ پروونس میں اس کی following اتنی ہے کہ پاکستان کے former پرانسٹر عمران خان کے بھی relation ہے اس کے ساتھ اور عمران خان نے پوری کوشش کری تھی کہ یہ ان کی پارٹی کی طرف سے election لڑے پاکستان میں مگر last moment پر بات بن نہیں پائی تو یوکے کی سرکار نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ یوکے گورنمنٹ کے حساب سے ان کے پاس کافی سبوت ہیں اس آدمی کے اگیسٹ اور اس لیے لگاتے ہیں یہ لوگ اس آدمی پر sanctions اس کے انڈر ہوگا کیا کہ یہ آدمی یوکے پر business نہیں کر پائے گا اس کے جو assets ہیں یوکے میں یہ freeze ہو جائیں گے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس آدمی کے ویسے کبھی bank down ہوں گے یوکے میں اور یہ آدمی ویسے کبھی یوکے میں travel بھی نہیں کر پائے گا اب personally آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ جو sanctions اس آدمی پر لگے ہیں اس سے کچھ زیادہ impact اس پر ہوگا نہیں جو یہ کرتا آیا تھا وہ کرتا رہے گا مگر at least UK نے ایک step تو اٹھایا نہیں تو ابھی کے لیے جو ہندو population ہے پاکستان کے سندھ province میں ان کی حلق بہت زیادہ خراب ہے یہاں پر ایسے آپ دیکھ پاؤ گے map میں یہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کا سندھ province پورے پاکستان میں اگر ہندو کی آوازی roughly 1.5 سے لے کر 1.6% کے آس پاس ہے تو آپ کو سندھ مینا قریب 8 سے لے کر 9% آوازی ملے گی ہندوز کی ہندوزم second most for a religion ہے سندھ province میں اور اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ زرہ تار جو بھی نیوز آتی ہے ہندو کنورجن کی forceful کنورجن کی ان پاکستان وہ سندھ province میں ہی آتی ہے اور جو یہ عبداللہ کا آدمی ہے یہ پچھلے 10 سال سے نیوز میں ہے مجھے آدھا BBC نے اس کی نیوز گورن کری تھی 2012 میں ادھر یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے BBC کا آرٹیکل ہے from 2012 پاکستان ہندو وومن رنکل کماری رنکل کماری کا case بہت بھی اس میں تھا انڈیا میں بھی کئی لوگوں نے یہ ایشو ریس کیا مگر گورنمنٹ نے نہ کبھی انٹرناشنالی یو این میں کبھی پراپرلی یہ ایشو ریس کیا نہیں پھر پاکستان میں بھی لوگوں نے نوڈیس کیا کہ نہ پاکستان کی گورنمنٹ انڈیا کی گورنمنٹ یہ ایشو ہائی نیوز پر ریس کرتی ہے تو اس کے بعد لگاتار بہت سی ہندو عورتوں کا forceful conversion ہوا ہے پاکستان میں اور اگر یہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ یہ سب کرتے کیوں ہیں دیکھیں اس کے پیچھے کافی بار monitory gains بھی ہوتے ہیں کافی بار کیا ہوتا ہے کہ family کی جو زمین ہے یہ کئی لوگ ھڑپ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر زمین واپس چاہیے تو اپنی بیٹی کی شادی کروا تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں اس میں کافی بار پیسہ بھی نوال ہوتا ہے حالانکہ مجھے یہاں پہ ایسے ایڈ کرنا پڑے گا کہ انڈیا نے ہنے لی 2022 میں پاکستان کے ساتھ government to government level پر جو یہ force conversion کا issue ہے یہ ریس کیا تھا جب ایک sick female teacher تھی ان کو forcefully convert کیا گیا ان پاکستان یہاں میں آپ دیکھ پاؤ گے ہمارے ویریش مندری ڈاکٹر رہجہ شنکر نے خود کہا تھا کہ انڈیا نے ایک strong message send کیا ہے پاکستان کو on abduction forceable conversion of sick woman teacher ان پاکستان مگر ڈیڈ یہ ہے کہ انڈیا یہ issue نہ internationalize کرے اس issue کو UN میں race کرے کیونکہ UN میں race کیے بغیر پاکستان پر کچھ خاص یہاں پر pressure بننے نہیں والا اور اگر یہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں کتی عجیب بات ہے کہ UK میں جہاں پہ اتنے زیادہ ہندوز ہے بھی نہیں اس country نے sanction لگا دی ہے پاکستان پر ہم لوگ کچھ sanction نہیں لگا سکتے دیکھو ہم لوگ unilateral sanction لگاتے نہیں unilateral sanction کا مطلب ہوتا ہے country to country sanction انڈیا ماندہ ہے کہ کسی بھی دیش کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود sanctions impose کر دے کسی اور country پر کیونکہ sanctions ایک ایسا issue ہے یہ international community کو مل کے لگانے چاہیے تو اس لیے انڈیا United Nations کے جو sanctions ہیں جو voting کے ضرور ہوتے ہیں ان کو back کرتا ہے مگر unilateral sanctions چاہے US پاکستان پہ لگائے یا ہم پہ لگائے ہماری position اس کو لے کر simply یہ ہے کہ ہم unilateral sanctions کو accept نہیں کرتے اور انڈیا نے اپنی position آج تک change کری نہیں ہے future میں god knows i mean depend کرتا ہے اگر کل کو ہمیں بہت بڑی آردھک شکریتی بن گئے تو ایک میں کہوں گا انڈیا کے سامنے question آئے گا کہ کیا تب بھی ہم unilateral sanctions کے against ہوں گے یا پھر تب ہم country to country sanctions لگانے کا سوچیں گے اور یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ rare cases میں کیا آپ مانتے ہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ مانتے ہیں کہ انڈیا کو unilateral sanctions لگانے چاہیے UK کی طرح یا پھر آپ مانتے ہیں کہ نہیں انڈیا کی جو position ہے اس پر ہم کو رہنا چاہیے کائیں اور ابھی کے لئے دیکھو UK نے پہلی بار international level پر پاکستان کے اس کڑوے سج کو ایکسپوز کیا ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ UK کے بعد US سمیت European Union کیا باقی اور western institutions western government کیا یہ بھی پاکستان کے individuals پر sanction لگائے گی یا نہیں لگائے گی یہ بہت interesting ہوگا کہ انڈیا اس ماملے میں کافی پیچھے رہا گیا مگر ویسٹ یہ شوریس کر رہا ہے دینا برو ایک female president بنی ہے اور ہاں آپ لوگ کے لیے ایک بہت important جانکاری ان academy کا UPSC course ہے اس کے 6 مہینے کے course میں آپ کو ایک massive discount مل رہا ہے 40% سیو پر discount 6 مہینے course میں یہ discount ابھی باقی courses میں شروع نہیں ہوا it is only for UPSC 6 month course تو comment section میں جاؤ یہاں پہ یہ link ملے گا اس link پر آپ کرو گے click اور اس کے بعد پہ click کرو plus پر اور یہاں پہ view all plans پہ click کروگے تو 6 مہینے کا plan آپ دیکھ جائے گا تو 6 مہینے کا جو plan ہے نا یہ 20 ہزار روپے کے آس پاس کا پڑے گا simply آپ کو ڈال پہ پہ ڈال پہ یہ ٹوٹل plan 6 مہینے کا آپ پر جیس کر سکتے ہیں 22 500 روپیز پر منت آپ کو پہ کرنے ہوں گے 3 750 روپے اور آپ ایک ایک زریعے گھر بیٹے UPSC exam کی تیاری an academy for UPSC aspirants ہنج گائز تو جیسے گیا ویڈیو دیکھ رہے تھے بھئی بلکل بھئی ہم نے آج جو نیوز سنی ہے اور یہ بہت زیادہ نیوز میں تھی بھئی میاں مٹھو پر سیکشن لگ چکے ہیں بھئی یوکے جو گورمنٹ اس نے لگا رہے ہیں بھئی تو بلکل یہ دیکھا جائے تو اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اس کو مانتے ہیں کہ مطلب اگر فورس کنورٹ کرتے ہیں تو تو بھئی ایک اچھا سٹیپ ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایسا تو بھئی کسی نام مذہب میں یا ایسے کرنا بلکل ایک غلط چیز ہے یہ تو بلکل ایک چیز کے بھئی افزیٹ آجاتا جو ایک کام آپ کرتے ہیں کیونکہ اپنی مرضی سے کام کرنا اور اس کو فورس کر کروانا اس میں بہت زیادہ فرق ہے اور یہ بلکل ہم نے سنا اس چیز کے بارے میں پہلے سنتے تھے لیکن اس وقت اس چیز کا بلیو نہیں ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ اب کافی حد تک جو نیوز دیکھی ہیں وہاں کے لوگوں کی رائے جانی ہے تو پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ کام بھئی وہاں پر ہوتا ہے کیونکہ اب حالی میں ہم نے کافی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں انہی دنوں میں بہت زیادہ یہ معاملہ اٹھا ہو ہے کیونکہ وہاں ایک بھئی گئے ہو ہیں جن کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے تو اس نے جا کر وہاں پر یہ چیز دکھائی ہے اور بتایا ہے اگر جن بھائیوں کو اگر نہیں پتا ان کہیں ہوں گے ان کو شاید نہ بتاؤ تو ان کے چینل کا نام ریال انٹرٹین منٹ ہے تو جا کر آپ دیکھیں بھائی تو آپ کو مزید ان کے بارے میں پتا چل جائے بلکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ وہاں پہ مسائل ہیں وہاں پہ اور جس طرح یہ فورسلی کنورین کا ہے یہ بھی وہاں پہ پہ پہلے تو ہم اس چیز کے اوپر یقین نہیں کہتے لیکن جب وہاں پہ دیکھا وہاں پہ پاکستان کے لوگوں کی جو مطلب منوٹیز رہتی اندو کمیونٹی وہاں پہ جا کے انٹرویو کی انہوں نے کچھ بتایا لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس سٹیپ اور یہ ٹھیک کی ہے کیونکہ یہ وہاں پہ کچھ طبقہ ہے سندھ میں جو بھی سندھ بلوچستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے یہ اپنے آپ کو ایک جگیر دارانہ سسٹم میں رکھتے ہیں اور جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ زیادہ آپ اصل میں جو بھی یہ اگر اس سیڈ پہ آئے تو اس میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ جو آپ کے عادتیں ہیں یا آپ کردار ہے آپ کا جو بھی کسی کے ساتھ سلوک ہے اس کو دیکھ کہ اگر آپ طرف کوئی قائل ہوتا ہے تو پھر اس چیز کو مانتے جو زبردستی ہوتی ہے یہ تو کسی بھی لیند میں نہیں حمل لے سکتے نا تو یہ ایک بیلت چیز ہوتی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے صحیح کیا جو ویڈیو کے لحاظ سے کافی ایک ویڈیو انفرمیشن کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے لیکن یہ سندھ والی سیڈ پر جب شہیب چوہدری نے پروگرام کی ہے یا ویڈیو بنائی وہاں تو انہوں نے ایک ریالٹی بتا دی تھی اب نیوز وغیرہ دیکھ کر تو بلیو ایزی ہو جاتا ہے آپ کو لیکن رئیس سینکشن کی بات تو ایک اس کو کیا پتا کہ سینکشن کیا ہوتے ہیں نا اس نے یوکے جانا ہے وہ ادھر یا یوکے بنا کر یہ بیٹھ رہتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں زیادہ تر امریکہ کو یہ جوائن کرتے ہیں اور امریکہ کی طرف چلتے ہیں یہ مولبی صاحب وغیرہ تو سینکشن کا ایک اثر تو بہت ہوگا کیونکہ پتا تو سب کو ہے آر ریڈی پتا تو چل جاتا ہے میڈیا میں چیز آجاتی ہے لیکن اچھی بات نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے زبردستی کسی کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں کرنی چاہیے بلکل جو چیز غلط ہے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے غلط ہی بولنا چاہیے اور یہ جو اس جگہ پہ رہ رہ ہوتا میں بات ہوں وہاں پہ انہوں نے یہ چیزیں اپنی دکھانی ہوتی ہے کہ میں کتنا مہان ہوں میں کتنا ایک اچھا کام کار رہا ہوں میں ایک دین دین کے لیاس سے کس طرح اچھا کام کار رہا ہوں لیکن یہ کہ اگر انٹرنلی یہ چیزیں دیکھے تو اس کا koncept کوئی نہیں یدین میں کہ یہ چیزیں ہاں اگر آپ کنی مرضی سے کوئی آنا چاہتا تو آئے بلکل بھئی کوئی بھی کسی مذہب میں جانا چاہتا اپنی مرضی سے جائے بھئی اس کو کسی کام کہیں بھی نہیں ہوتا بلکل بھئی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائک ازار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ